موسیقی آج ہدایت کے ساتھ عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محملی موسوی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ کو ایسا کہ ہمارے پروگرام کے فارمٹ کے علم ہے جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیلیں ایجاد ہو رہی ہیں ان کو باقیتگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر جاتا ہے مہمانہ نے گرامی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوتے ہیں اور لائف کے کالز کے ذریعے سے آپ کا پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے آج جو ہے وہ اپنے اس بیداری کے مشن میں قتم آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے میڈلسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ آج ہمارا موضوع رہے گا اور خصوصیت کے ساتھ ہم توجہ دیں گے جو مقاوم تیسر زمین ہیں اس میں پہلے ہم چلیں گے عراق کی طرف اور اس کو اپ ڈیٹ کریں گے کیا صورتحال ہے کیا معاملات ہیں کیا سارا جو ہے وہ وہاں پر سیاسی جو منظر نامہ ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اس تمام موضوعات کے اوپر ان تمام مختلف جہتوں سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے حجد الاسلام والمسلمین آغا سید عبدالحسین مصفی صاحب قوم المقدسہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قبلہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے سلام علیکم و حفظ اللہ قبلہ جیسے کہ ابھی جو ہے وہ کافی چیزیں جمع ہو گئی ہیں تو ایک ضرورت پیش آئی کہ اس کو باقیادہ جو ہے اپنے ناظرین کے سامنے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جائے سامری میں بیان کرتا جاؤں ان پوائنٹس کی طرف جن کو لے کر جن سٹوریز کو لے کر آج ہم جو ہے وہ پروگرام کو آگے پر بڑھا رہے ہیں جس میں ایک ایک نئے جو ہیڈ آف دی سٹیٹ کے لیے جن ناموں کا جو ہے وہ نام سامنے آئے ہیں جس میں ڈاکٹر علی شکری ہیں محمد شیعہ السعودانی ہیں اور ابراہیم بحر العلوم ہے جس میں سے سب سے زیادہ طاقتور ابراہیم بحر العلوم کو سمجھا جا رہا ہے جن کا نام زیادہ جو ہے وہ متفق علی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو نئے ایزے ایراقی ہیڈ آف دی سٹیٹ کی حیثیت سے منتقب کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کے اوپر ناظرین ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور اس کے علاوہ ایراق کے اندر جو سیاسی جو ایک بحر کو ایجاد کیا ایک سیاسی ایک سخود سدام کے بعد جو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک باقیدہ ایراق کے اندر ایک مقامتی حلچل دیکھنے میں آئی وہ سید الحکیم کی آمد تھی اور اس کے بعد ان کی شہادت اور اس کے بعد سے جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہیں کس طرح سے ایراق جو ہے وہ استعمار کے پنجوں سے جان چھوڑا کے دیرے دیرے مقامت کی طرف جو ہے وہ سرک رہا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کی صورتحال کو دیکھیں گے وہ کیا معاملات ہیں کیا تمام چیزیں ہیں جو کہ ایراق کے اس حالات کو جو ہے وہ خراب کرتی رہی ہیں قبلہ یہ جو ساری معاملات ہیں جو ابھی یہ نام سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے کیا اپگیٹ ہے آپ کے پاس اور اس میں کون کون سی جماعتیں جو ہے وہ شامل ہیں جن سے رائے لی جا رہی ہے آج خوشی کا دن بھی ہے یہی دن تھا کہ جب ایراق میں ہے دائش اپنے کی سال گیرا جو ہے آج ہی اعلام کیا گیا تھا بغداد سے کہ بارو خلافہ انہوں نے بتایا ہوا تھا تو وہ اپنے کے ہاتھ سے کسٹر واپس عراق کے گھرنات دیا ہے جہاں تک سوال ہے کہ نہیں حکومت کا وزیراعظم کے منتخب ہونے کے حوالے سے استعفاء دینے کے بعد یہ آئینہ اساسی کے اعتبار سے پندرہ دن کے اندر اندر نئے وزیراعظم کو منتخب کرنا ہے تو اگر ان پندرہ دنوں میں اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر تیس دن اور اسی طرح یہی عبدالنہدی صاحب وزیراعظم بہیں گے اگر ان تین پیس دن کے بعد بھی اتفاق رائے حاصل نہیں ہوا تو پھر صدر دو منصب سنبھال سکتے ہیں صدارت کا بھی اور وزیراعظمی کا بھی مگر اس تک نوکت نہیں پہنچے گی جو صورتحال ابھی ہے وہ جن حضرات کا نام لیا ہے اس سے بھی اور کئی نام لیں جو کہ زیر بحث ہیں اور آج ایک اتفاق کی بات یہ بھی تھی کہ اس حوالے سے فیصلہ کن مرحلے میں جانے کی بھی خبریں موصول ہوئی رہا سوال یہ کہ اب حکومت کن کو آنی ہے دیکھیں ایک یہ بات تیہ ہے کہ امریکہ نے بہانہ بنا کے اس کو صدام کو راستے سے اختانے کے لیے بہانہ بنایا ہے کہ صدام نے ماس دسٹرکشن ویپن بنائے ہوئے ہیں تو صرف اس لئے وہ یہ دنیا کیلئے خطرہ ہے وقعہ وہ کوئی خطرہ نہیں تھا بلکہ صدام نے جب موڑ پھیگ لیا امریکہ کا کیونکہ وہ امریکہ کا ہی پروردہ ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ دنیا بر کے حکام کیوں گرتے ہیں کہ امریکہ کی چودرہاٹ کو نہ نکارے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس دن وہ امریکہ کی چودرہاٹ کو نکاریں گے دنسرے دن ان کے ہاتھ میں افتدار نہیں رہے گا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودیہ آنکھیں بند کر کے جس کا ایک بہت بڑا عنوان ہے عالم اسلام میں خانمین شریفین کا مگر اس کو اللہ پہ کم بلکہ امریکہ کے آشرباد پہ ہی گروس ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں باقی جو موالک ہیں ان کی اتنی گرفت نہیں ہے امت اسلام کے حوالے سے جب وہاں ان میں طاقت نہیں ہے تو صدام جیسی کہ یہ مثال ہے ان کے لئے تو صدام کے چودرہاٹ نکارنے پر امریکہ کی امریکہ اگر لگا کہ ایران میرے ہاتھ سے نکل گیا رہا ہے کہ اب میں چارہ تھا کہ میں نے چاروں اور گیر لیا ہے ایران کہا کہ اس کا اثر رسوق نہ بڑھے باہر کی طرف کیونکہ وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ایران میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے جس کی ترجمانی اہلی بیت نے کی ہے اور یہی حقیقی اسلام ہے اور یہی انسانیت کی ترجمانی ہے اگر دنیا کے انسانوں تک یہ آواز پہنچ جائے کہ دنیا کے ہر گوشے گوشے سے اسی اسلام کو لبے کہا جائے گا اسی لئے اس اسلام کو مسک کرنے کی کوشش کی جائے گا تو ایراک میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اسلامی موڈل ہم نے دیا تھا اس کے مقابلے میں ایران کے اسلامی انقلاب کے مقابلے میں طالبان کو بنایا ایراک میں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی اور اس سے وہ مقاسد یہ حاصل نہیں ہوگا تو پھر جا کے جو حالات بنے امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ صدام کو راستے سے ہٹایا جائے اور امریکہ خود صورتحال کو خود سنبھا کے ایران میں جو تختہ پلٹے اور حکومت جو آٹھ سالہ جنگ جو رہی ایران کے ساتھ ایراک کی وہ بھی امریکہ کا ہی منصورہ تھا امریکی کولنی کی طور پر امریکہ اس کو سمجھتا رہا ہے کہ جب صدام کو اپنے دار سے نیچے گرایا گیا تو پھر امریکہ سمجھتا ہے کہ اب وہ وہاں کا حاکم ہے مگر میدانی صورتحال اس کے بریکس ہوئے اور جو تصور بھی انشاید نہیں کرتا یہ سارا جو کھیل امریکہ نے کھیلا تھا وہ امریکہ کے خلاف ہو گیا اور عوام میں جو دیری نخواہش تھی کہ عوامی حاکمیت یہ عامریت اور ڈکٹیٹرشک پر خاتمہ اور جمہوریت کا سورج تلو کرے تو ایران میں جب جمہوریت کی باگ ڈاگ بیل ڈالی گئی تو پھر ایک سلسلہ چلا اس میں امریکہ نے اپنے چنے کارندے منتخب کر کے حکومت میں رکھے چاہے وہ باسی پارٹی کے تے چاہے وہ کسی دوسرے اور موان سے ہونے اور وہ صرف ابھی تک امریکی مفادات کو پورا کرنے کے کوشش میں لگے رہے اور اس میں عوام اور حکومت کے درمین خلیج بنتی گئی جس پہ عوام اعتراض کرتے رہے کہ اگر ہماری حکومت ہے تو ہماری جگہ کیوں کہ ہی دکتی نہیں ہے صرف چور اور لٹیرے سامنے آ جاتے ہیں تو ہمیں کسی بھی حکومتی کارکردیگی کے نتائج سامنے نہیں ملتے اور ان کے جائز مطالبات تھے اور اسی عوامی مطالبات کی جہد کو مرنے کے لیے سالشی شروع کی گئی اور اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق میں عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا دشمن جو اصلی بلی ایران ہے امریکہ تو آپ کا خیر خواہ ہے سعودی عرب تو آپ کا خیر خواہ ہے جو آپ کی تباہی چاہتا وہ ایران ہے اور یہاں ایران میں عوام سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا خیر خواہ جو ہے وہ عراق نہیں ہو سکتا ہے بلکہ عراق آپ کے لیے مشکلات کھڑے کرتا ہے لبنان میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ایران والے آپ پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور یہاں پر ایران کے عوام سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ساری جو تجوری ہے وہ خالی کی جاتی ہے یا عراق پہ یا لبنان پہ اچھا یہاں جن چور دروازوں سے یہ بات اندر پروپرگنڈن جو ہے وہ ایک نفوس کی جاتی ہے جو پروپرگنڈا کیا جاتا ہے ان میں سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو ٹیلیویزن سے جن کے نام لینا مناسب نہیں ہے ان کو فل فور بغداد میں آف ائر کر دیا گیا تو اب کیا یہ پروپرگنڈے کا اثر اس طرح سے ہے یا بھی اور کوئی دوسرے راستے انہوں نے تلاش کی ہیں دیکھیں جب یہاں ایران میں اسلامی حکومت کی حاکمیت میں جو کہ خطے کا سب سے پورا منترین ملک ہے یہاں پر بھی ان کے کارندے جب سرگرم ہو سکتے ہیں ان تک پیسہ پہنچ سکتا ہے ان تک ہچیار پہنچ سکتے ہیں تو ایران پہ تو اس پہ بات کرنے کی بزرورت ہی نہیں وہاں تو خود امریکہ خود ہی وہاں پر بیٹھے آپ نے دیکھا کہ صدر سے وزیرعظم سے ملنے آئے چار ممالک کے نمائندے بریٹن جرمنی کیناڈا اور فرانس اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان چار ممالک نے کیسی خیانت کی کہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا اور اس میں جو کچھ باتیں ہوئیں اس کے بلکل برکس یہ کہا گیا ہے اتنے مارے گیت ہیں اور حجد شاہ بھی کوئی بندہ سے نکالا جانا چاہیے یہ نہیں یہ سوچ کر کہ امریکہ کی کولنی سمجھ رہے ہیں عراق کو بلکہ بریٹن بھی اس کو اسی طرح اپنی کولنی سمجھ رہے ہیں بیٹھا ہے فرانس بھی اسی طرح کیرانہ بھی اسی طرح اور جرمنی بھی تو اس پر امریکہ عراق نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کیا کیا سمجھا ہے کیا ہم آپ کے ملک کے بارے میں ایسی رائے قائم کر سکتے ہیں ایسا بیان دے سکتے ہیں آپ اس طرح دخالت کر کے کیا کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو عراق میں تو نہ صرف امریکہ وہاں سرگرم ہیں پورے امریکی اور اسرائیل اور سعودیہ کے حامی پوری طرح سے متحد اور مشترکہ طور پر اس مشن پر لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے افکار میں انتشار پیدا کرے ان میں خود اپنے فائدے اور نقصان کی صلاحیت کرنے وہ صلاحیت چھین لیں مگر اس میں الحمدلہ وہ کامیاب نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوں گے کیونکہ جو اس کھیل کے پیچھے ہے سوچ ایک ہے حکمت عملی ایک ہے مگر جس جو مقابلے میں ہیں وہ بھی سوچ بھی ایک رکھتے ہیں اور حکمت عملی بھی ایک رکھتے ہیں جو مخالف ہے وہ استعمائی استعمائی سوچ والے ہیں جیسے ابھی قبلہ آپ نے فرمایا کہ وہ پوری طرح سے وہاں پس سرگرم ہیں اور آپس میں متحد ہو کر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عراق کی سالمیت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں پیسے باتے جا رہے ہیں باقاعدہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ نام آ رہا ہے جنگاؤں کا بھی جس طرح سے بغداد کے اندر محتمل ترکی کا جو ہے وہ نام آیا کہ اس جنگہ سے جو ہے اس ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے وہ لوگ دیکھے گئے اور وہیں سے وہ اشرار نکر کر جو ہے وہ پینٹریٹ کرتے رہے مگر اس کے بعد سیچویشن تبدیل ہوئی ہے جس وقت آیت اللہ سید علی سستانی حفظہ اللہ نے اپیل کی ہے اس کے بعد کرونوں کی تعداد میں پورے عراق کے طولوں عرض سے لوگ تجدید عہد وفا کرنے کے لیے مرجیت کے ساتھ نکلے ہیں ان کی تصویروں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جمع ہوئے ہیں تحریر اسکوار کے اوپر جب مارچ ہوئی ہے تو جنگہ نہیں رہی پھر جو ہے وہ ایک ان افراد کے لیے جو شرارت کر رہے تھے وہ وہاں سے اپنا سب جو ہے وہ ٹھکانی انہوں نے تبدیل کی ہیں تو اس کے بعد جو رائے امہ میں بھی تو تبدیلی ایجاد ہونا ضروری ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے جو انہوں نے کام کیا تھا اس کے اوپر پانی پھر چکا آج آج آپ ہمار حکیم صاحب کے بیان کو دیکھیں انہوں نے بھی بازے طور پر کام سے یہی مطالبہ کیا جو برگرک تھا پہلے سے ہی کہ آپ ان جو دشمن کے آلے کار ہیں ان کو اپنے سفروں سے الگ کریں آپ دیکھیں کہ ایک پیچھی دا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ شیعوں کو شیعوں سے لڑانے کا جو سنسلہ جانی کیا ہے آج دن میں جو چار جنگوں پر بند دماؤ کے ہو گئے ہیں اور ایسے حساسیت پہ کہ وہ گروہ کہے کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا میرے اس شخص کو مارا گوسرا گروہ کہ نے اس نے کیا تو ابھی آپ شاید کیا بتائیں کہ کتنی مضمومیت ہیں کہ آپ یقین کریں گے کہ کربلا میں ابھی جند البقی جیسے کی حالت ہے تو وجہ کیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس فکر کے ان میں پہلے اسی بات کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو مقابلے میں ہیں وہ ایک ہے اور اس کی سوچ ایک ہے اور اس کی حکمت ہے عملی ہے یعنی وہ استعمالی استقبالی سوچ کا ہے اور اس کی سربراہی عملی کا کر رہا ہے اس کی ایک ہی سٹرڈیجی ہے اور ایک ہی سوچ ہے اس کے مقابلے میں جو ابھی کھڑا ہے اس کی حکمت عملی بھی ایک ہے اور سٹرڈیجی بھی ہے وہ خود اپنے آپ کو علی مرتضی علیہ السلام کا پیرو کہہ رہا ہے علی مرتضی کا شیعہ کہہ رہا ہے اور کربلا کو اپنا عملی نمونہ بتا رہا ہے تو اس سے یہ چیز جو امریکہ کے لیے بلکل پیچھیڑا بنا رہا ہے کہ جتنی انویسمنٹ کر رہا ہے سرمایہ گزاری کر رہا ہے پیسہ سعودیہ کا ہے ہتھیار اسرائیل اور امریکہ کے ہیں مگر اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ سیاسی جو سوچ ہے وہ دینی سیاسی سوچ ہے یعنی جس میں جس طرح کربلا کی سیاست دیانت تھی جو اس کی یہ کربلا کی دیانت سیازت تھی تو یہ دین و دنیا و آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جس میں جیتے جیتے بھی کامیابی ہے اور مرتے مرتے بھی کامیابی ہے اچھا یہاں پر مقصد واضح ہے یہاں پر جو سٹیپ جاؤن ابھی تو کچھ بھی نہیں یہ معمولی حالات ہے جب دائش کو بنا کے انہوں نے پوری اس کی خلافت کا بھی اعلان کر دیا اور پوری دنیا نے اس کی امید وہ خود ٹرام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اس کو بنایا اور اس کے باوجود بھی جب ایک فتوے سے حضرت عدل رزمہ کے واجب کفائی ایک جملے سے فتوے سے وہ سارا جو کھیل تھا ان کا ہوا ہو گیا تو جب اس طرح کی صالح قیادت ہے یقینی طور پر جو ان کے منصوبے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوں گے یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ جو عبد المہندی صاحب کو جو کہا گیا کہ سٹیپ ڈاؤن کریں اور مرجیت کی طرف سے بھی یہ تھا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جہاں پر عوامی ایک پریشر ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ پوری ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ تبدیلی لائے جائے اس پر میں میں بھی ذکر کروں گا بہت سارے لوگوں کے وارنٹ جو ہے وہ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں بہت سارے لوگوں کو تقریباً ڈھائی سو لوگوں کو جو ہے وہ طلب کیا گیا اس میں پرانے وزراء ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ سابق وزراء ہیں ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور نائب وزراء ہیں بہت سارے لوگ ہیں جس میں سے بعض لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ گرفتار بھی کر لیا گیا مگر اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جو پارٹیاں دوبارہ سے جنہوں نے عبد المہندی صاحب کے نام پر اتفاق کیا تھا اس میں جو ہے وہ الفتح جو ہے وہ جو کہ حشد الشعبی کا مجموعہ ہے الحکمہ جو کہ امار الحکیم جس کو جو ہے وہ لیٹ کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا الفتح ہے آپ کا الوفاق ہے القانون ہے یہ جتنی بھی جو پارٹیاں ہیں جو کہ ایک ایک مجموعہ ہے عراق کی پورے منڈیٹ کا ایک اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا انہوں نے عبدالحادی کو منتقب کیا تھا اب اگر ان کو اسٹیپ ڈاؤن کیا گیا اب نئے وزیر آزم کے لیے بھی یہی پارٹیاں بیٹھیں ہیں تو فرق کیا پڑے گا امریکہ کو ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرا کر اور اتنا پیسہ خرچ کر کر یہ سب کر کر اور ظلت تو وہی کھاتے میں آنی ہے اگر عبدالحادی عبدالمہنی جائیں گے اور فرض کریں وہاں پر جو ہے وہ ابراہیم بحر علوم آ جاتے ہیں تو پولیسیز تو وہی ٹو ہوں گی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ حکمت عملی کچھ اور ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ جو عبدالمہنی صاحب کو استفاہ دینا پڑا یہ ایسی حکمت میں شخصیت کا نام نہیں لے سکتا کہ وہ ڈائش کے سردنا رہیں ان کو ایک وزارت جو جو گورنر نجف بھی رہے آٹھ سال قبل جو ہے وہ سارا انہی کی بات کر رہے ہیں نا ادنان ادنان اشارتا نام لینے میں حرج نہیں ہے نام لینے میں حرج نہیں ہے کیونکہ انفرمیشن جانی چاہیے لوگوں کے پاس وزارت دی گئی تب جا کے جب ان کو وزارت دی گئی تب جا کے انہوں نے ڈائش کے خلاف محاذ پھولا تو ابھی جو وزیر آزم نے استفاہ دیا تب جا کے جو وزیروں کے نام وکیروں کے نام اور بڑے بڑے سیاسی سرکت شخصیتوں کے نام وارنٹے جاری ہو گئی تب ہی ممکن تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے احتساب کرنا ہے تو خود سے شروع کرنا ہے جس پہ الزام کی انگلی اٹھتی ہے اس کو جواب دینا ہے قانون کے سامنے ہر ایک کو جواب دے بنا یہ نہیں چاہتے امریکہ اس قسم کی حکومت نہیں چاہتی ہے ایسا سسٹم نہیں چاہتا کہ جس حکومت عوام کے ساتھ جواب دے قانون کے سامنے جواب دے دیکھیں طلب الاصلہ کا جو نعرہ لگایا گیا یہ سب سے پہلے سرائیہ سلام کی طرف سے لگایا گیا سید مختدہ نے اس کو شروع کیا اور یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کے اوپر جو ہیں وہاں پر ہنگامہ ہوا وہاں پر کلیشز ہوتے رہے مگر اب یہ پورے عراق پر پھیل گیا حالانکہ شروع اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے السائرون السائرون جو کہ جس کے ازعیم جو ہیں جس کے القائد سید مختدہ صدر ہیں انہوں نے اس کو شروع کیا کہ جی شفافیت ہونی چاہیے ایسے لوگ جنہوں نے سخوت کیا تھا جب مسلک ہیں اور تقریت میں اور دائش کو ایسے ہی انہوں نے وہ سارے علاقے سوپ دیئے تھے وہ کیوں گرفتار نہیں ہوئے وہ آج بھی پارلیمنٹس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ نمائندگی کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے کھلنم کھلا جو ہے وہ علاقوں کو سخوت کر آیا تھا مل کے یہ پہلا انہوں نے وہاں سے شروع کیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ دھائی سو لوگوں کو طلب کیا گیا ہے یہ شاید عامریت کے بعد اس جمہوریت کا جو سولہ سال کا سفر ہے اس میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پہلی مرتبہ کہ اس میں اس ممدد کے دوران جو ہے وہ وزراء کو طلب کیا گیا ہے دو موجودہ وزراء سابق وزراء جو ہے ممبر آف پارلیمنٹس پارلیمنٹرین ایک نائب وزیر تین سابق وزیر دو نائب وزیر اور یہ تمام اس کے اندر عراقی ٹرانسپورٹ کمپنی نے اپنی تازہ ریپورٹ میں دو سوزائے سابق اور موجودہ عضو داروں پر انظامات آیت کرتے ہوئے سفارش کی ہے کہ جو ہے وہ موجودہ وزراء پارلیمنٹ کو گرفتار کیا ہے پانچ کو کے وارنٹ بھی جاری ہو چکے تو یہ سولہ سال میں یہ پہلی جو ہے وہ حلچل ہم دیکھ رہے ہیں یقینا اسی کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ رول موڈل ہے جب ان کے سامنے ایران ایک دیکھ رہے ہیں کہ وہ استقامت سے کہاں پہنچ رہا ہے ایران کو کیسے دن دیکھنے پڑے کہ وہاں تباہی تباہی ہر گرہ میں دیکھنے کو ملی مگر آج وہ اقتدار کے سیڈیوں کو ایک ایک کر کے تیہ کر رہا ہے ایک ایک چوٹی کو تیہ کر رہا ہے یعنی جو ترسپرنسی کمپنی ہے جو ایراخی ترسپرنسی کمپنی ہے اس کی جو سفارشات ہیں وہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر یہ پہلا ممارتبہ ہے تھوڑا سے اس کے اوپر قبلہ توجہ چاہیں گے آپ کی کہ وہ کمیٹی بہت شفاف کام کر رہی ہے اس کے اندر نفوس دشمن نہیں کر سکا ہے اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے جی دیکھیں یہ جو جب تک ایک ایران کا اسلام انقلاب تب ہی جا کے محفوظ رہا جب اس کے لیے پاسدارہ نے انقلاب اسلامی بنی یعنی ایک ایسی فوج جو صالح فوج ہو اور جس کا کام صرف یہ ہے کہ جو انقلاب کے اسلامی مقاسد کو تحفظ فرام کرے تو یہ ایک رول مورڈل ہے تو اسی قسم کا جب آپ آپ نے دیکھا کہ اگر جو یہ ممالک ہے وہ کیوں کہہ رہے کہ حشد و شاہ بھی نہیں ہونا چاہی جب کہ وہ ایک سرکاری ملیٹری ویمگ ہے اس پہ اس طرح انگلی اٹھانا اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں ہماری انفلیٹریشن پاسیبل نہیں ہو پا رہی ہم اسلام اسلام عصول کی پاسبانی کرتے ہوئے مول رائح تلاش میں لگتے ہیں کہ جس میں اسلام دشمن طاقتوں کا بھی کسی بھی طریقے سے اثر اسوک نہیں ہوا اس کا بھی موڈل ہے جب عراق میں اس قسم کا کام ہو رہا ہے کہ دیکھ رہی کم اس خورن کے بنا پر ایران نا قابل تسخیر دن بنتا جا رہا ہے تو وہ ابھی اس کو عملات ہوئے دیکھتے ہیں عراق میں اس اگر آپ نے آج جو جدہ ریاض میں کانفرنس سعودی عرب کے بادشاہ سراحات کے ساتھ کہا کہ تمام اسلام ممالک کو دعوت دی کہ ایران کے ساتھ مقابل کرنے کے لئے ہمیں متحد ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ایران اسلامی نمونہ بنتا جا رہا ہے جس سے آمیروں کی استعمال اور استقبار کی بالادستی ختم ہو رہی اسلام اور انسان کی امنگوں کا راستہ ہمار ہو جا رہا ہے تو یہ اپنا مستقبل تاریخ بنتے دیکھ رہے ہیں عراق میں یہی جنگ جنر رہی ہے کہ وہ شفافیت وہ مور کی صالیمیت کے لئے کام کرنے والے جس میں ان کو نہ دیکھتے کہ نہ جھکنے والے نہ بکنے والے اس میں یہ شو شراب کھانا کر کے ایک وہ ہوا پیدا کرنا چاہتے کہ یہ ثابت کرنا کہ جو یہ سوچ ہے یہ غلط ہے پورا پریشر عراق کے اوپر کیوں ہے جو ہے اگر مقام مت کی آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی سردیں جو ہے وہ حقوم سے لے کے افریقہ تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ وہ وہاں پر لوگ ہیں سارے تو مگر عراق کے اوپر ہمیں خصوصی پریشر دیکھ رہے ہیں اس کا کیا تعلق ہے مقام مت کے ساتھ کوئی بہت گہرا تعلق لگتا ہے تھوڑا سے اس کو میں چاہوں گا گود میں نہیں جانا چاہیے ایسی کیا وجہ ہے کیا کوئی جغرافیائی معاملات ہیں یا مہا پر کربلا اور نجف کو آپ مرکز لینے یہ وجہ ہے یا مہا پر دوسری بڑی تیل کی دولت وجہ کیا ہے دیکھیں یہ اسلامی اخدار کو عرب اور عجب میں تقسیم کرنے میں میں کامیاب ہو ہے ایران پہ کسی حد تک کامیاب ہو یہ کہنے ہیں کہ وہ فارسی ہیں وہ مجوز ہیں وہ اسلامی تو نہیں ہیں ان کا اسلام کون سا اسلام ہوا جب تک حقیقت ہوتی ہے تو لوگ جو حالات سے واقف نہیں ہیں کہ اسلام کی طریق نہیں سمجھتے کسی حد تک وہ اس سے متاثر ہوتے پھر جب حزباللہ کے شکل میں عربی بلوک میں وہی سوچ آئے اس کو بھی حضب نہیں ہونے دیا کہ شیعہ سوچ ہے یہ کربلائی سوچ ہے یہ مرزق کی پیرنی کا نتیجہ ہے کہ نہیں یہ ایران کے قرائے کے چل لوگ ہیں کوئی اسلام سے تعلق نہیں اب عراق میں وہی عربی لوگ کو دیکھتے ہیں کہ میں وہی سوچ ہے جو ایران کہہ رہا ہے پارسی والا جو عزباللہ کہہ رہا ہے عربی والا تو اس سے خائف ہے کہ جس نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی صدر اسلام سے وفا کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ کا نام تک بھی مرت جائے چی بسا کی اسلام کی حاکیت ابھی تک اسلام کو مس کرنے میں یہ کامیاب ہوئے تھے اور کوئی بھی شرابی ظالم اور جابر اپنے آپ کو اسلامی حاکم کہنے میں کامیاب ہوتا رہا اور اپنی زندگی گزارتا گیا مگر اب جب کی اسلامی تصویر سامنے آگئے جو غدیر خون کی ترجمانی کرے تو اس سے دنیا خائف ہے یہ ایک پہلو ہے دوسرا یہ کہ امریکہ نے اس اسلامی مقاومتی مہور کو تباہ کرنے کے لئے صرف ہتھیار دیئے موت دیا اور امریکہ میں ہی ایسے دانشور نکلے جنہوں نے اپنی حکومت اعتراض کیا کیا تلکی اندو آپ نہیں سوچ رہے ہو کہ آپ پورے خطے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑے جا رہے ہو یہ کبھی بھی آپ کی طرف جھکاؤ نہیں پیدا کر سکتے کیونکہ آپ تفہے میں ان کو موت دیتے ہیں آپ گولیاں دیتے ہیں ٹینک دیتے ہیں میزائل دیتے ہیں کس دیتے کھانے پینے کی چیزیں دیتا وہ لباس دیتا ہے وہ ان کی زندگی کے ضروریات کو پورا کر رہے آپ ان کے لیے صرف مقبریں سجا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے سیکن تھوڑ پڑا ہم نے دیکھا کہ اگر ابھی جب یہاں امریکی ڈیلیکیشن افغانستان گئی تو وہاں ٹیبل پہ جو سارا سرو کرنے کی جو اے ڈیلیکی چیزیں تھی وہ میں دن ایران کی امریکہ کے اس میں وہ کہہ رہے کہ ہمارے صرف بونیاں ہیں یہاں کھانے پینے کی چیز ہے ایران میں یہ ہی حال ہے اور ایران کیا کر رہے نہیں کہ اپنی جو استعمار کی اپنے پولیسی ہیں ایران کا اسلامی طریقہ ہے وہ مسلمانوں کو ابھی آپ کو شاید یہ دوسرا موجود رہے گا کہ ابھی ایران اگر اتنا ایکس پورٹ کر رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں ایراق میں تو ایکس پورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس ایگری کلچرل پرموٹ کرنے کا سائنس بھی سکھایا ایراق کو اور ابھی ایراق سترہ پورٹ انہوں نے شورٹ لسک کیے کہ اس میں ہم خود کفیر ہو گئے جو آپ نے تاریمات دی اس کو اب ہم نے ایران سے ایران کرنے کی ضرورت نہیں جس طرح ایران اپنے پیرو پر کھڑا ہو گیا انہیں 0 سے نائنٹی نائن تک ایمپورٹ کر رہا تھا مگر اس نے سوچ بدلی کہ سب یہاں سے اپنا بنانا شروع کیا نتیجے دیکھے کہ اس کو کوئی تسخیر نہیں کر رہا ہیں اور ایراق آہستہ آہستہ جو ان کی کمزوری ہیں ان کو دور ہوتی اپنے پیرو پر کھڑے ہو رہے تو یہ بڑے دنیا کے دنبتی موڑی بنتا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ تعاون کریں گے آپ کو قرآنی حصول ہو نا جیتا اولا ایسیو والو مان اس سیاستہ کو استعمال تبی حضر مونی نہیں دیکھا امریکا کی حجمونی ہے کہ جب اس کا بیان نہ چلے تو ملک جنگی نہیں دیں گے تو اس لیے مقاومتی مہور کو میدان سے خانش کرنا امریکہ کی اولین سیاست ہے اور اولین چیلنج ہے سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام موسیقی اللہ صاحب آپ کو بھی سلام ہو تو مولا موسیقی اللہ صاحب ایک دو باتیں پوچھنی آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج تک ہم نے ایران جو کر رہے ترقی وہ معاشرہ بہت اچھی ترقی ہے مزار ہو رہے ہیں دفاعی ہو رہے ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے نظر آ رہے کہ آپ یہ قدم بڑھا جا رہے ہے لیکن قبلہ صاحب میں اس معاشرے کی جو آپ کی آپ کا جو معاشر اس طور جو گزر رہے اس میں سب سے ضروری جو آدم و ترقی ہے میڈیا کی میڈیا میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو منوانے کہا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہم نے ابھی تک شروع کیا مسال کے طور پر آپ پہ سارا میڈیا جو ہے انہی گفتوں کے ہاتھ میں جو آپ لوگ کے مخالف ہیں مسلمان وں کے ان کے ہاتھ میں ہی ہے سارا میڈیا اور جس رہے چاہیں عراق میں آپ کیا رہے ہیں کہ صرف میڈیا کے ذریعے وہاں پہ جلائی کرائی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے لوگ تبدیل زین کو تبدیل کو اتنا اپنا سٹرانگ نہیں کیا کہ کسی کا موتاج نہ ہو اس کی کیا وجہ ہے تو یہ سوال ہے دوسرا سوال میں آپ سامنے حملے ہو رہے ہیں اور یہ کمزوری میڈیا دکھا رہا ہے ہو سکتا حقیقت میں کچھ اور ہو تو کیا یہ سب چیزیں جب آیت سرستانی آیت کاملائی کے گھر کی طرف یہ لوگ اگر مو کر ہیں ارام میں بھی شروع کیا تھا انہوں نے ٹرول کر لیا تو یہ چیزیں جب اتنی قریب تک پہنچ جائیں اور اتنی قریب تک پہنچ کے وہ اپنے مقصود کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کھاں کھڑے ہیں ہم اس چیز کا مقابلہ کس انداز میں پائیں گے کیا میڈیا کو روک پائیں گے اگر میڈیا نہیں روک تو کیسے وہاں تک پہنچ ہوگے لوگوں کو اصل حقیقت کا پتا چلے اور اصل جو پیچھے تنگ ٹینک کام کر گیا ان کی شکل دکھائے جائیں کس طرح سے آپ کریں گے شکریہ اس سے پہلے کہ میں اپنے دو سوالوں کو جواب دوں میں ایک سوال کر رہا ہوں یہ ہی اٹھا کریں آپ یہ بتائیں کہ جس کے پاس سارا میڈیا ہے سوال پاور کہ آپ جب سے اسلامی انغلاب کامیاب ہو کے تحسیس ہوا اس دن سے لے کر ایک ایسے نکتے کو بتائیں کہ امریکہ کا یہ مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا ایک بی مقصد تب سے الٹی گھنٹی آپ چالیس سال پہلے دب دب امریکہ دیکھیں اور آج کا دیکھیں آپ دیکھیں کہ جو چالیس سال پہلے امریکہ کی ہونی ہوتی تھی وہ اللہ پہ بروزر کم اس پہ اس کی بات کو وہ منزل سے قطی سمجھی جاتی بھی آج کیا رہا سوال میڈیا کے خود اسلامی حکومت کے چالیس سال سے بین لاکمامی پابیرندیوں کے چلتے تک انٹرنیشنل 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 ساترہ اٹھڑہ زبانوں میں انٹرنیشنل چینل چب رہی ہیں اور اس میں جو ڈیڈنگ ہے انگریزی میں پیس ٹی ہی آرابی میں آرام میں اور سانس میں ہیسپان ٹی وی عردو میں سہر وقی رہا ہے تو آپ دیکھیں ہر جگہ امریکہ میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں امریکہ میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ معلوم ہے کہ حق کی بات نہیں پوچھائی جائے کہ جو امریکہ میں بہن اس لیے لگے کہ انسائر امریکہ جیسے پروگرام پریس ٹی وی پہ چل رہا تھا امریکی لوگ بتا رہے کہ ہم کیا جیل رہے ہیں جو ایران سے اس لیے در رہے ہیں چالیس سالہ بین آدمانیوں پاپ بندیوں کے چلتے پورا مل کتنا خوشحال ہے اور ہر طبقے میں آپ دیکھیں گے کہ طرزی زندگی کیا مشکلہ یقین ہی ہے مگر آپ لائف سٹائل کمپیر کریں ایران کا اور یورپی سٹیزنز کا امریکن سٹیزنز کا یعنی آپ خود یورپ میں رہ رہے ہیں یورپ میں آپ کو ایک کلاس نظر آئے گا جو لائف انجوئر کر رہا ہے مگر دوسرا کلاس یہ ہے کہ جب تو اس کی نوکری چل رہا ہے بینک کا انسٹالمنٹ چل رہا ہے تو اس کی زندگی چل نہیں ہے وہیں دن ٹھپ ہو جائے تو اس کی زندگی نہیں ٹھپ ہو جاتی ہے مہرکا میں تو بددختی کا عالم کیا ہے کہ کئی سار ملین کے قریب لوگ ہیں کہ وہ بلوپ آورتی رائن زندگی گزار رہے ہیں تو تمام سختیوں کے چلتے یہ مسئل اسلامی موڈل اتنا جواب دے رہا ہے یہ چیلنج یہ ان کے لئے اسی لئے جو میڈیا ہے کیور میڈیا ہے شفاق میڈیا ہے اسلامی میڈیا ہے اس کو جگہیں نہیں ملتی دنیا میں تو یہ ہاں ایک چیلنج ہے اس کو کور کرنے میں اپنا وقت لگے گا جبکہ یہ کامیابی بجائے خود ہے کہ ہر جگہ ایران کے اسلامی چینلوں پہ پابندیا ہے چاہے وہ کسی بھی زبان میں چل رہا ہوں انگریزی میں ہوں عربی میں ہوں پارسی میں ہوں جبکہ اس کے مقابلے میں جو بھی یہ اسلام کی خلاف اور ایران کی خلاف میں ان کے لئے فری ہینڈول اس کو نیک سٹریم نیکی آجاتا ہے یہ جنگ ہے عزت سے چکی ہوئی ہے اور ہم تو جب اپنے آپ کو علی مرفضہ کے خیمے میں قرار دیتے ہیں امام عشان کے خیمے میں قرار دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں قرار دیتے ہیں تو پھر پتا ہے کہ ابو جہل مقابلے میں ہے یزید مقابلے میں ہے معاویہ مقابلے میں ہے یہ تو قطعی ہے مگر آج وہ مظلومیت نہیں ہے کہ جو صدر اسلام میں محمد وعالی محمد کی مظلومیت تھی آج حالات اس سے بہت ہی زیادہ بہت رہے ہیں کولر میرے ساتھ قبلہ کولر بھی میرے ساتھ میں کو بھی شامل کریں گے سلام علیکم وعالی محمد اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم کیولہ صاحب میں دوبارہ حاضر ہونے کی معافی چاہتا ہوں آپ کے سوال کا جواب تو میں نہیں دوں گا لیکن اپنا خیالات کا اظہار ضرور کر پاؤں گا بسم اللہ آپ نے کہا جی ایران کو چالیس سال ہو گئے ہیں لیکن کیولہ صاحب یہ دوسری طرح بھی آپ نظر دڑا ہے نا کہ عام شکاری کیا کرتے ہیں جب کسی کو پکڑنا ہونا تو ڈائریکٹ پندرے پندرے پہ پندرے پہنچ پندرے کو نہیں پکڑ سیں کوشش ہوتی ہے کہ پھر ان کے پر کارٹنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ جب ایران پہ کئی دفعہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے نا ایران کی وجہ سے کچھ ایسا ہے مجھے بات کرنے پوری بات کرنے کا موقع دیں پلیس تو جب دیکھا یہ چیز اب دیکھی ہے کچھ ملکوں نے ایران نے تو انقلاب لائے تھے اپنے ملک کے اندر بادشاہت رو قتم کرنے کے لیے لیکن کچھ ملکوں نے اس کو ڈرکے گریے اپنے ملک میں لے گئے درتے درتے ہی کہ آنا جائے اور لوگوں تاکے اپنا ایران کا انقلاب پنچا دیا اور کچھ لوگوں نے ایران کا مقابلہ کرنے کی شکل میں اپنے ملکوں میں انقلاب لے آئے لیکن تبیہ بات یہ ہے کہ آپ ایران تو ان کے قبضے میں نہیں آ رہا کسی طریقے سے بھی اب انہوں نے جو انقلاب لے گئے گئے تھے خود اپنے اور ان کے اثرات ہوئے تو اس کا اثر یہ ہے کہ آپ وہ پر کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کی ایران میں دیکھیں کہ وہ دوبارہ اللہ بلہ شروع کرا دیا اس میں شاہ میں دیکھیں اور یہ پر کاٹنے کا مقصد ان کا صرف یہ ہی ہے کہ اگر ڈریکٹ نہیں پکڑ سکتے کہ جنس کے پر کھلائے ہوئے ہیں پہلے ان کو کنٹرول کرو جب ان کو کنٹرول کریں گے کہ اس کے بعد اس کو بھی آگے اس کو بھی دلوک کر لیں گے اس کا پہلی جو انہوں نے پر کارنے کی کوشش کیا جو بڑا ہی ہمارے لیے قیمتی چیز ہے اور جس پہ ہم جی رہے ہیں وہ آئے مراجعوں کا تصور اور مراجعہ جو آئے مراجعہ جو آئے وہ ہمارے لیے دین کی ایک بہترین راستہ ہے آپ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس راستے کو ختم کریں گے تو پھر یہ قوم بکھرے گی اور پھر یہ قوم کمزور ہو گی کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور وہ بھی میڈیا کو زیادہ اثمال کر کہ میرا مقصد یہ بات کرنے کا تھا انقلاب ایران کا مقصد نہیں تھا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پر کٹنے کی کوشش کی جا رہی اور کر رہے ہیں دیکھیں نا وہ ادھاک میں کیا ہو رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مقتصر سوال کریں تاکہ بلکل ٹو دا پوائنٹ بات ہو قبلہ اب مرجیت کی طرف بلکل جائیں گے تھوڑا سا اس میں میں تھوڑی سی بات آگے بڑھا دوں جو یہ سوال کر رہے تھے اس کو یقینا اس کو جو ہے وہ کچھ میڈیا ریپورٹش سے ملحق کر دیں اس کے ساتھ ان کو کنیکٹیٹ کر دیں تو زیادہ اچھا بہتر جواب جو ہے وہ آ سکے گا کہ کچھ لوگوں نے جو خائن ہیں جو کے باہر بٹھائی گئے ان کی طرف سے آوازیں لگائی گئیں کہ بغداد سے مظاہرین کو شفٹ کر کے ان مظاہرات کو تظاورات کو نجف کی طرف رکھ کرائے جائے تاکہ مرجیت کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگا جائے مگر اس کا بیک فائر ہو گیا ان کو جو ان کو توقع شاید نہیں تھی وہ ان کو بیک فائر ہوا اور وہ تظاورات کیا شفٹ ہوتے بلکہ وہاں سے مرجیت کے حق میں تاج تاج الگواز سید علی سستانی کے ناروں سے پورا عراق گوجنے لگا اس پر تھوڑے سے میں آپ سے کومنٹ چاہوں گا تبدا جی دیکھیں یہی ایک جس کا ایران کے میں پھر شروع کروں گا یہاں سے ایران میں کامیابی کا راز یہ ہے کیونکہ اس میں ایران کے لیے تین لفظ استعمال تین کلمات استعمال ہوتے ہیں اسلامیہ جمہوریہ ایران اسلامی ایک ہے جمہوریہ ایک ہے اور ایران ایک یہ تین کبھی ہم ملکے ان کو کا خلاصہ کرتے ہیں جب اسلامی کہتے ہیں وہ پورا کائنات کا مسئلہ آجاتا ہے جس طرح امام خبی نے اس کا خلاصہ اور یہ بتایا کہ یہ مورم اور شفر کی دین ہے اور جہاں پر جمہوریہ اس میں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے جہاں پر ایران ہمیں وہاں اختلاف ہو جہاں پر ہمیں پورے عالم میں حقیقی رسول اللہ صلی اللہ کی تعلیمات کو تسلیم کرنے والے اسلام کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے لئے وہی رول موڈل ہے اور وہاں اسلامی تعلیمات کی روشنی سے سیاسی شعور سیاسی بصیرت پیدا کی گئے جس سے وہ مسائل کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے امام خانہی کا ایک مغولہ آ رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں جس چیز کا فقدان تھا وہ عوام میں سیاسی شعور کا سیاسی بصیرت کا فقدان تھا ایسا نہیں تھا کہ حضرت علیہ السلام کے زمانے میں حضرت علیہ السلام کی زمانے میں نالائک لوگ تھے وہ خدا نہ خواستہ دشمن کے آلے کار خدا نہ خواستہ وہ تقوی سے آرہی تھے وہ صلاحیت جنگی یا دیگر نہیں رکھتے تھے نہیں جس چیز کا ان کے اندر فقدان تھا وہ سیاسی بصیرت کا اور جب سیاسی بصیرت کا فقدان ہوتا ہے تو اگر قائد امیر المومنین علی نبی طالب علیہ السلام جیسا بھی ہو نتیجہ وہی ملتا ہے کہ جو ہم نے اس زمانے میں دیکھا تو سیاسی بصیرت پیدا کرنے کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ایران میں کام کیا گیا اور اس کے نتائج مر رہے ہیں اور ایراک میں ہم وہی اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں یہی بات ایراک عوام کو ایرانیوں سے کچھ کم سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ آہ بغداد میں آزادی آہ کو چھوڑ کے مراجع اعظام جو آپ کی آہ صالح قیادت کی علامت ہے آپ ان کے خلاف علم بغیت آہ بلند کریں تو یہ آواز کہاں سے آ رہی اور آہ فرق کہاں بیٹھ کر اور اس کا مقصد کیا ہے کیا یہ ہمارے مقاصد کو مرا کرنا چاہتا ہے یا دشمن کے مقاصد کو اور ایراکی عوام نے اپنے بصیرت کا مظاہرہ کر دکھایا کہ جو یہ اگرچہ امام اثر پر رکھے ہوئے ہیں مگر یہ وہی امام والے ہیں جنہوں نے علی مرتضی علیہ السلام کے خلاف تلوار کھینچنے کا سامان فراہم کیا تھا تو یہ اس بصیرت اس سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے الحمدللہ وہ ایراد میں دیکھنے کو مل گی اور اس میں کوئی دورائے ہیں نہیں امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کتنی بھی امیسمنٹ کریں وہاں پر وہ اس بار نہیں چوکیں گے میں یہاں پہ جمعہ کہوں گا ہمارے ایک بزرگ عالم دی کے زمانے میں آشورہ کی مراسل پہ خلیفے نے ہمارے مالجے سے سوال کیا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو شہید شروع ہوئے ان کو اتنا مقام ملا تو آپ اس پہ اتنا خلا بنا کیوں مچا رہے ہر سال اب اتنے سال ہوگے پھر پھر آپ کو اس آشورہ پہ یہ ہنگامہ کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ اس لیے کہ ہم ہم نے غدیر کے موضوع پہ خاموشی ہو گیا اس کا ہم نے سالگے اس کی نہیں منائی اور نتیجہ کربلا ہوا اب ہم کربلا نہیں ہونے دیں گے اور یہ سیاسی بصیرت کا تقاضی ہے اللہ یعنی ایران کو فائدے کے بجائے کچھ نصیب نہیں ہوا ہر میدان میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوا اراکی عوام دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم سال قائد کے پیچھے نہیں چلیں گے اور اہرے گہرے نامحہ لوگوں کی بات پہ کھسک جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوا تو وہ بصیرت الحمدللہ عراق میں دن بہ دن زیادہ اور قرونت دیکھی جائے گی اور وہ مرجیت سے فاصل اختیار کریں گے سیاسی یا مزاری کو کچھ ایسا اپنے کی صحیح اچھے جہاں پر جہاں پر جو ہے وہ لاکھوں جو ہے وہ ڈالر باتے گئے آپ نے دیکھا گئے کہ ایک آدمی کو کئی کئی ہزار ڈالرز دیئے گئے اس میں لوگ پکڑے گئے انہوں نے اعترافات کی ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کی اوپر بھی گردش کر رہی ہیں پورا شرق اور غرب سے جو ہے وہ میڈیا اس کے اوپر لگا کے مہا پر افرق تفریق افعاؤں کو زیادہ پھیلائے ہم بعض دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو وارچ کر رہے ہیں تو وہ اس سے جو ہے وہ ہم اس پر صوبے زندگی کریں گے گوڈ جسٹر میں ہی ہم بات کریں گے کہ اس پر جو ہے وہ حقائق کچھ اور ہے حقائق فتح کی جانب ہیں نصرت کی جانب میں چاہوں گا تھوڑی سی جو کرنٹ سچویشن اس کو آگے ایک کال ہوں تم شامل کرنے اس کے بعد اس کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں تو قبلہ اس طرف تولیسی گفتگو ہو جائے کہ یہ سارا معاملہ جو کہ نفوس کر رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری اس کے اندر وہی تین وہی مسلس وہی وہی خطنناک مسلس عبری عربی اور جو ہے وہ آپ کا مغربی یہ جو ایک مسلس ہے یہ مل کر ان کا پورا میڈیا اس کے اوپر لگاوا ہے حقائق کو مسک کرنے پہ تو جہاں تک بھی ہماری آواز جائے الحمدللہ ہماری آواز بیرائی ٹی وی کے ایک سو ساٹھ ملکوں میں جاتی ہے جہاں تک حقائق اور سچائی کی بازگشت پہل سکتی ہم بھی ضرور سنائیں گے ابھی سچویشن کرنٹ کیا ہے ابھی کتنا قابو ہو چکا اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ اراک میں جتنی توقع تھی اس سے بھی کئی زیادہ ثورت کے ساتھ حالات قابو میں آگئے ہیں اور دوست اور دشمن کو سمجھ گئے ہیں آپ دیکھیں خود عوامی اگر یاد کرتے ہیں کہ کیا کہ یہ امریقی آہ 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 رائے صوری منی سے منظر نہیں ہیں deals결 جو کر کہ کررہا تھیں وہ کوئی آہ ہالی وڈ کی فلم میں آہ جاد کھو کر کے بناہار سے کھو دائے منظورہ بنا کے وہ پوری دنیا کو آپ کے جو ان کو جلا کے وہ کیا کچھ کر رہا تھا تو عراقی عوام ان کو بھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسا کوئی عوامل ہو وہ اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں اور عراقی عوام اس بات کو بہت سمجھتے ہیں کہ اگر میرا مطالبہ ہے کہ بھئی میں نے پڑا بھی ہے میری سیٹیفیکیٹ بھی ہے میری ایج بھی ہے مجھے لوگری کیوں نہیں ہے مجھے موں کیوں چھپانا ہے اور پھر مجھے گولی کیوں چلانی ہے اگر مجھے حکومت سے کوئی مطالبہ ہے مجھے موں چھپا کے کیوں اپنے اس کا اعتراض کر رہا ہے تو جس جب عوام نے یہ سمجھا کہ موچ پانے والا یعنی یہی میرا دشمن ہے نہیں کہ جس کے خلافے میں مظاہرت کرنا جس میں یہ توقع تھی کہ وقت لگے گا کہ عوام کو یہ سمجھ نہیں دیکھیں یہ جو ایک دوری تنگ ٹیک ایسا ہے ایک یہ سوچ ہے کہ جو بہت پہلے ہمیں ہمیں یہ سوچ بھی نہیں تھا کہ حلال شیعی کا جو کانگریس میں ڈیویڈ ہوا ہم نے شیعیوں کو یہ وہ ہمیں گوان میں نہیں تھا کہ یہ حلال بنتا ہے تو یہ طرف سے اس تشیعیو کیوں جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تصویر جو ہے وہ مہمی ہے جو محمد و آل محمد کے ذریعے سے انسان تک پہنچی ہے تو جو مسک شدر تصویر ہے اسی کو اسلام کب تک یہ بتائیں گے کہ اسلام یہی ہے اس لیے اس تصویر کو اس شیعہ کو ہمیشہ ایک درامل تصویر پیش کر کے اس سے دور رہنے کی کوشش نہیں ہے مگر اراکی عوام ہیں ہم میدانی طور پر یہی دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اراکی عوام اپنی سیاسی پخشی کا روز بروز مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہی ایک امیدوار کرنے والی بات ہے کہ جو منصوبہ یہ تھا کہ شیعہ کے جو نظریہ زاویہ نگاہ شیعہ جماعتوں کے جو الگ الگ ہیں ان زاویہ نگاہوں کو ایک دوسرے کا دشمن تھوڑی سی بدر البدر کی اگر میں مثال دے دیں تو بہت امدہ ہو جائے گا البدر کی اگر مثال دیں یہاں پر یہاں پر فٹ آتی ہے جن کو جن کو باقاعدہ جو کہ گرفتار رہے جن کو خلاف استعمال کیا پھر وہی جو ہے وہ انقلابی بنے تھوڑی سی وہ بہت بہت ضروری خلاف یہ وہ کہ جو ایران کے خلاف لڑ رہے انہیں صدام کی طرف سے لڑ رہے تھے کچھ شیعہ بھی تھے اور لڑ رہے تھے ایران کے خلاف اور جب ان کو حقائق سامنے آگے وہی وہ کیڑر بنا جو صدام کا تختہ پلٹنے سے لے کر وہاں پر یہ عوامی امنگوں پر کھڑا اترنے والا جو نظام ہے جس کی حمایت اور سربرائی صالح قیادت حضرت دعوت اللہ روزمہ سیستانی کر رہے ہیں اور یہی البدر کے انہی فوجیوں کا ہی جو جو خاکا جو انہیں تیار کیا تب سے لے کر آج تک انہیں پتیس سال پہلے سال پہلے جو جینوں میں اس سیاسی پیچھی گیوں کو سمجھے کہ ہم کس کی مقاصد کو پورا کر رہے ہیں کیا ہم شیطانی مقاصد مقاصد کو پورا کر رہے ہیں یا رحمانی مقاصد ہیں ہم کس خیمے کی کیونکہ جو یہ سیاست اور مذہب کو الگ کر کے ہمیں استعمال کیا گیا اور استعمال اپنے مقاصد کو حاصل کرتا گیا تو عراق میں یہی وہ یہی ایک سبب ہے جو ہم دے گا اور اسرائیل اور اگر سعودی کا کوئی فرد اس کیادر میں داخل ہو جائے گا وہ تو کب میرے اخلاف ہو جائے گا کیونکہ جو جو میں نے اس کو جھوٹا بھی لگ بتایا تو اس کو سچی تصمیر سامنے میں جو اعلامیہ ہے جو اعلامیہ اعلامیہ ہے اس کی اگر پوری خبر دیکھی جائے قبلہ تو یہ بڑی اجلت میں نظر آتا ہے اور بڑی آہ سرعت کے ساتھ جو ہے وہ ان سے اعلامیہ دلوایا گیا اس کے پیچھے آہ نظر کہیں اور سے ڈور ہلتی بھی نظر آ رہی ہے اگر اس پورے اعلامیہ کو پڑھا جائے جو کہ آہ خبر میرے سامنے ہے تو یہ اس میں آہ کوئی باقاعدہ جو ہے وہ ایک دور رس پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے یہ ایک باقاعدہ اجلت کے اندر اور باقاعدہ ان سے ایک فرمان سادر کروانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے اندر وہ سارے ہی پرانے پٹے وے مہرے انہوں نے جمع کیے میں جو کہ اپنی اپنی حکومتوں پر اپنی اپنی عواموں پر آہ جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ توڑنے والے ہیں کہیں سے بھی اس کے اندر آوانی نمائندگی مسلمانوں کی نظر نہیں آتی تو اگر اس کی اس کی کیا حیثیت ہے کاغذ کا رکے کی حیثیت ہے یہ پیچھے اس کے اندر کیا شرارت ہونے جا رہی ہے نہیں یہ تو ان کے تو انہا ان کا دماغ ہے تو نہیں کہ ان کے ایک میں کہا میں یہ پیچھے سے ان اس کا آرہا ہے لیکن ہم پہ ایک الزام ہے کہ جب بھی کچھ بات ہو رہی ہے ہمیں کہہ دے کہ آپ جب سے کہتے ہیں امریکہ مردہ باد اسرائیل مردہ باد اور آپ شیون کے اندر کوئی شعور نہیں ہے آپ آپس میں دس بے گریبان ہیں اس میں اسرائیل کا کا قصور ہے اس میں امریکہ کیا قصور ہے مگر خود یہ ایسے سوالات کرنے والے ہیں ایسے ضرور کر رہے ہیں کہ اگر وہ انہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے سابقہ افسروں کے پھر بیانات کہیں گے اور پرسوئی میں اسرائیل کے سابقہ انٹریجنس آفیسر کا بیان پڑھ رہا تھا کہ تفصیل سے بتا رہا تھا کہ قائدہ کو کس طرح پیسے دے رہے تھے کس طرح امونیشن پرارک کر رہے تھے nóیش کے بارے میں ہیں جہی اللہ مای انٹر میلیٹ ان آفیس ہیں یا امینکہ پرم охاتہ اسرائیل سوچے کہ ولیہر نے بھی اعتراف کیا کہ جو وہابیت کو بڑاوہ دیا گیا اور جو ایکسٹریمسٹ کو پرموٹ کیا گیا یہ امریکہ بھی کہے پر انہوں نے انجام دیا تو یہاں پر بھی ابھی وہی نسکہ ہے امریکہ کا ہی نسکہ ہے کہ آپ ایسا کریں جو ابھی صورتحال لبنان اور عراق میں ہیں اس کو ایک ایسی جہد دی جائے کیا آپ سباہ نہ سکے سباہ کول ہوگا سباہ سلام علیکم رحمت اللہ حوالیکم السلام محمد 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 بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک سوال کروں گا صرف کوئی اپنی بات بات نہیں کروں گا وہ شاعت ہوتا ہے آپ کا بسم اللہ میرا سوال جو ہے کہ سب سے پہلے آغاز صاحب جو علامہ صاحب ان کی حدمت میں اسلامی قیدت اور سعودی عرب اور متحدہ امارات تاغوتی طاقتوں کے ساتھ مل کر مثلا امریکہ اور یورپ اور کوپنی یورپ امارے کے ساتھ مل کر عراق میں نقام حرکات اور مظاہروں کی پر تہروی کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے کیونکہ ہمارے مسلم مسلمان عالم جو ہیں وہ نہیں جانتی ان کی جو یہ تاغوتی طاقتیں روز عزل سے اسلامی ممالک میں فود ڈالنے کے لئے کوشہ رہتی ہیں بہت بہت شکریہ اللہ کو جزاک اللہ تو قبلہ یہ جو سارا معاملہ ہے اب اس میں اگر آپ یمن کو دیکھ لیں آج بیسے بھی عالمی دن حقوق الانسان کے حوالے سے عالمی ہیمن رائٹس جو ہے وہ منائے جا رہا ہے انسانیت کا عالمی دن منائے جا رہا ہے مگر اس کو بموں کی زردی کے ساتھ اور خون کی سرخی کے ساتھ پامال کیا جا رہا ہے اس کے ایک حسین چہرے کو بدنما داق جو ہے وہ لگائے جا رہا ہے اس حوالے سے یمن کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے سوالے سے یمن کی اپ ڈیٹ بھی ہم چاہتے ہیں دیکھیں یمن کی جو صورت حال ہے کہ جس طرح پہلے سے یہ تیہ تھا کہ جو ہمیں یہ بے اتراز بھی کیا جا رہا ہوں جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ بھی کیا کہ ہمیں کہ دیکھو آپ امریکہ مردابان اسرائی مردابان آپ کو اندر کی اپنی خرابیاں ہیں اور آپ عزام دوسرے لاتے ہیں تو اسی سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے یہ تیہ کر چکے تھے کہ ہم پہ سعودی عرب حملہ نہیں کر رہا ہے یہ امریکہ حملہ کر رہا ہے اسرائیل حملہ کر رہا ہے یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے یہ بہت لنبی جنگ ہے اور ہم بھی ہار نہیں مانیں گے تو ابھی اسی ہفتے میں چھے ڈرون گرائے یمنی برسیوں نے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اپنے ان ہرتیاؤں کی اجمنی سے اپنا دمدمہ کلائم کر دیں کہ اب اس ٹیکنالوجی میں بھی اتنا پیچھے چلا ہے کہ اس کے ڈرون تک بھی ٹارگٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ نہ کہ یمنی عوام کا ان سخترین حالات میں بھی یہ مورال اتنا ہائے ہے اتنا جذبہ مضبوط ہے کہ وہ تمام سورتحال کا پوری مجاہدت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ ہیومر آئیٹس کی بات کر رہے ہیں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کو پچھلے راؤنڈ میں ہیومر آئیٹس کا چیئرمنٹ بنایا گیا اور پھر خود یوان کے سٹریٹری جنرل نے کہا کہ زندگی کا سب سے افسوس ہے پیسہ مرا یہی تھا کیونکہ سعودیہ نے کہا تھا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے یمن پہ میری اس پہ انگلی اٹھاؤ گے تو میں پیسہ دینا بند کروں گا تو کہاں ہیں انسانی حقوق کے علم بردار یہاں نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ یہ سارا ضرور کر رہے ہیں اور امریکہ جو پورے دنیا میں جو قتل غالق کر رہا تھے امریکوں تو کر رہا ہے امریکہ ہی تو اتنی اتیار پرام کر رہا ہے تو کہاں نہیں ہے ابھی ایک امریکن انیلیس کا تحزیہ پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے کہ پورے سترہ سالوہ کار کر دی گئے افغانستان میں حکومت میں دردتی بر بھی عوام کو سچ نہیں کر سب جھوٹ ہے کتنے مارے جاتے ہیں کیا کچھ آزائب حاصل نہیں ہوگے تو اس کے موقع چلتے یمن میں کامیابی صرف یمنی عوام کی ہے چالیس ملکی جو اتحاد چالیس ملکی جو اتحاد جو چالیس ملکی اتحاد ہے اس کو کہاں پر استعمال ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو جو ٹریننگز کرائی گئی ہیں اور یہ تمام چیزیں اور بڑا اس کے مشور شرائبہ ہوا اور یہ تمام چیزیں اس کے بعد نظر تو ہمیں کہیں پر بھی نہیں آیا وہ کہیں پہ جواب نہیں دے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو امریکہ میں سوڈیا کے ٹریننگ کے لیے فوجی جو تھے وہاں پر ایک سوڈی بھاشان دے نے کچھ لوگوں امریکوں کیوں پہ فائر کھول کے آپ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا میں بات آئے کی نہیں تو اس نے امریکی بھوجیو کو مار گیا تو اس نے فلوریڈا میں فلوریڈا میں وہ جی تو اس پہ سوڈی عرب نے امریکہ سے معافی مانگی اور معذرت خائی کی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی زمین بیدار ہوتا ہے اس کو جب پتا چلتا ہے ان کا ہی پیسہ ہے مگر ان کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا اسی طرح یہ چالیس ملکی اتحاد ہے یہ صرف خدمات امریکہ اور اسرائیل کے ارجام دینے کے لیے ہیں نہ کہ اسلام یا مسلمانوں کے تو اگر یہ چالیس اس ملک اتحاد کوئی اتحاد ہوتا اس میں کوئی طاقت ہوتی کم سے کم اسی یمن میں تو کوئی کامیابی ان کو حاصل ہوتی اصلا نہیں کیونکہ ان کا جو سارا دار و مدار امریکہ کے اس پہ ہے تو یہ اس کی ذاق کی سب سے بڑی الامت ہے نہ یہ چالیس ملک کی اتحاد اسلامی ہے نہ ان اسلامی ممالک کے سربران کسی بھی اعتبار سے مسلمان ہونے کا حق تھوڑی سی چیز کو بھی اپ ڈیٹ کریں گے جو پوری کوشش کی گئی جو پورا اس کے اوپر جو ہے کروڑا ڈالر کا خرچہ ہوا پورے مرجیت کا جو احترام تشیعہ کے اندر سے عوام کے اندر سے ختم کیا جائے اس کے اندر بری طرح سے ناکامی کا مو امریکہ کو دیکھنا پڑا اس کے حواریوں کو اور جو وہ وہاں پر وہ کچھ بھی اس میں سے جو ہے وہ گیند نہیں کر سکے اب اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ افاؤں کے اوپر ان چیزوں کے اوپر آگئے تھوڑا سا اس کو بھی اپ ڈیٹ کریں گے بیچ میں خبر آئی تھی کہ جی ڈرون کے ذریعے سے جو ہے وہ نجف کے اندر سید مختلہ کے گھر کو نشانہ بنایا گیا بعد پتا چلا کہ جی وہ تو حکم میں تشریف رکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اسی لیے جی جی سلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ میرے نام سجاد ہے میں واشنٹین ویوکاسر کے مدین واشنٹین ویوکاسر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اگر میں چھوٹا بڑی بات لکھتی ہے لیکن آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن سچو بڑی بات یہ ہے کہ جیانظم اور امائے کا یہ کسی مسلمان کر دی دوست نہیں نہ ہم شیعہ سنی بات بھی بلے کے بیچے ہیں اچھلی وہ ایران پر کے پیچھے ریسے پڑے ہیں سعودی جو ہیں اور باکاتی جتنے بھی ہیں ان سے پیسہ لے ان کو بینک کر دیا ہے آپ اگر آپ کسی آپ جاتے ہیں مدینہ میں لیکن مدینہ میں کسی وقت نہیں آپ مدینہ کی گھنیوں میں جا کے دیکھیں یہ کہیں کہ وہاں کے عبادی اس سے پاکستان کا سٹینڈرڈ کہیں بھی اچھا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن ان نے کبھی حلط نہیں کیا اب وہ اس قدر غریب ہو گئے ہیں کون میں یہ پتہ ہے یہ بیسے کے لئے یہ جتنا جو بھی ہیں یہ اس میں بنایا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے کوئی سٹیٹ بھی ایسی نہ لے کیونکہ کسی میں کسی دن کوئی نے کوئی انسان ضرور آئے گا جو کہ مسلمانوں کو اکتھا کر دے گا اور ان کا ٹوٹل پروگرام یہ ہے کہ کسی میں کسی طریقے سے مسلمان ہر سٹیٹ کو ختم جوہاں نہیں کہا سکتے لیکن ان کو اتنا کرپل کر دیں کہ ان کے پاس کچھ احساسوں کچھ رہے ہی نہیں تاکہ کسی حقوق کوئی ان کو اکتھا بھی کر لے تو یہ کچھ نہ کر سکے بہتا ہے کہ اسے بہتا ہے کہ مسلمانوں کو خود اس چیز کا احساس ہونے چاہیے یادتا ہے کہ ایران کے طرح ہے ایران اس وقت جب وہ دولہ خانونی آئے تھے اس وقت تو اس کے بعد جب وہ سات سال کے جنگ ان کے ساتھ ایراق کے ساتھ صدام نے جنگ چہی رہی تو اس وقت تو ایران کے پاس کچھ ہی نہیں تھا تو اس کے بعد باوجود اتنی سنکشن جو سب پشن ہے ایران کے حیر مسلمانوں میں سب سے طاقت دوار اور اچھا بولکہ ہے وہ اپنی ہر چیز خود بنا رہ رہے ہیں اپنے ایوپرین وہ اپنے خود بنا رہے ہیں جت فالتے خود بنا رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے اسی لئے ایران پر کبھی وہ حملہ نہیں کریں گے یہ ان کو پتہ ہے صرف یہی ہے کہ ایران کو فائنچلی اور وہ ایران پر فائنچلی کے پنی نہیں کر رہے ہیں بلکہ جتنے ملوی باستنوں نے موسیقی 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 شعبی ربنان کا حضب اللہ اور یمن کا انصار اللہ یہ شیعہ ملٹری ونگ ہے یہ حماس جو رخمانی ہے اس ملٹری ونگ کو جوئنگ کر رہے ہیں اور اس سے جو باقی اہل سنت کے جو ملٹری ونگ ہے یہ ایک کارڈینیشن میں ایک سپر فوج بنا رہی وغیرہ تو اگر یہ اس کو تحلیل ہی ہے مگر یہ میدانی صورتحال یہی ہے کہ جو مغاومتی محور ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے اس میں شیعہ الگ نہیں سنی الگ نہیں ہے جو سنیوں میں اکثر سیاسی بصیرت کا فقدان رہا ہے کہ ان کے لئے وہ خیلی شریف من اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ظالم کو وہی بھی صحیح جواز دے جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے تو ایسی تعلیمات دے کے ان کو صحیح تجزیہ کرنے سے روکا گیا ہے تو مگر جو اہل سنت میں بھی یہ اہل بیت ان کے ترجمانی کا جو اسلام جب سمجھتے ہیں وہ مقاومتی محور میں ان میں بھی کوئی فکر میں فرق نہیں نظر دا رہا ہے کہ حتیہ مثلا یہ جو شام میں جو لڑ رہے تھے ان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ جناب زینب سلام علیہ شیعوں کی زیادہ نہیں ہے اور سنیوں کی کم ہے سنیوں کے وہ اس فوج کے حصہ بنے اور وہ مقاومتی محور اس چالیس مل کی اتحاد سے بڑھ کر یہ مقاومتی محور کا اتحاد ہے جو آئے نتیجہ دے رہا ہے جو ابھی ریاض کا بیان ہے وہ اس کی کار کے لیے ہیں اور جو اتھر پتھر ابھی ایران اور لبنان میں بچانے کی کوشش کی گئی ہے وہ اسی سے خوف کا نتیجہ ہے ایک آخری سوال جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس کو اپ ڈیٹ ہم کریں گے بیک فائر ہوا مریجیت کی طرف قدم بڑھانے کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ نفرت کا اظہار کیا مریجیت کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا اس کے بعد جو مقتدہ صدر کے گھر کے اوپر حملے کیا فائر ہی اس حوال اس دھوڑی سے اپ ڈیٹ چاہوں گا میں بس صرف چار منٹ رہ گئے جی آہ یہ آہ آہ سید مقتدہ صدر صرف ابھی آج کل ہمارے اوپ میں ہی ہے اور اتنے ہی آہ عوام کے چہیتے ہیں یہاں پر بھی بالکل کسی پروٹوکار کے بغیر اپنے اراکی عوام کا ان کی زائروں کا ان کی ضروریات کا آہ ان کی خبرگیری کر رہے ہیں اور آہ اس کا یہ کہ آہ وہ دونوں محاظوں پہ آہ سرگرم ہے تو یہ کوشش کر کی گئی تھی کہ یہ آہ جو آہ ہشد شعبی کیونکہ کہ ان کی ساری اوگلیاں ہر بار جو کچھ بھی ہو رہا تھا کہ کہتے کہ قرابی حجد شعبی اراک میں کر رہا ہے تو اس کے مقابل ہے کہ حجد شعبی اس کا بھی صدر ان کا بھی اپنا کیاڑر ہے تو یہ کہتے کہ یہ اپنی رائیوال ہے تو یہ ایک دوسری کو مخالف دکھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جس دن یہ ایران آئے تھے کہ ان کے گھر پہ ڈھونڈ حملہ نہیں تھا وہ ایسے ہی کوئی دماغہ کیا گیا تھا معمولی ان کے اس میں تو اس میں جو خبر ہوئی تھی کہ صبح کے تین بچ پر چالیس منٹ پہ ایسا حملہ ہو گیا اور پھر یہ بھی خبر ہوئی تھی کہ وہ اسرائیل کا یہ ڈرون تھا مگر جب سرکاری بیان آ گیا پھر اس میں کہا کہ نہ کوئی ڈرون حملہ تھا اور انہی دماغہ ہوا تھا اور یہ صرف اسی ساجش کا حصہ ہے کہ جو بھی رات میں یہ قائم کرنے کی کی جاتی ہے کہ اب کہیں گے کہ اس جماعت نے اس جماعت کے خلاف یہ کاروائی کی اور اس کی کاروائی میں اس نے یہ جواب ہی کاروائی کی کہ تاکہ شیعہ دس بگیرے بان ہو جائیں ایسا ممکن نہیں ہے اور سوال مرجعت کے تقدس کو ختم کرنے کی کوش آج ہی نہیں کی جا رہی تھی کہ ہیم فری نے اس پر مکمل بیان بھی دیا ہے کہ یہ منصوبہ کب نہیں کھیڑا تھا مرجعت سے تشیعہ کو کبھی بھی جدا نہیں کیا جائے گا جب مرجعت سے تشیعہ کو جدا کیا جائے گا یعنی وہ امامت سے جدا ہو جائے گا اور جو شیعہ امامت سے الگ ہو جائے وہ شیعہ کیسے رہا تو اس نے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایراک میں ایران کی طرح مرجعت سے عوام کو جدا کیا جائے بہت شکر گزارے قبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے اقیمتی ٹائم ایک مرتفعہ پہنے دائی ٹیوی کو دیا اور ناظرین ہمارا میڈلی سب ڈیٹ خصوص ساتھ ہم نے رخ کیا ایراک کی طرف جو کہ ایک نئی جو ایک دلے بندی جو ایک امان نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر جو نئے ناموں کے اوپر احتفاق ہو رہا اس کے اوپر بات کی اور جو کچھ اس کے اثرات پوری مسلم امہ کے اوپر جو ہے وہ جا کے پڑھ رہا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی اور یہ خوش آئین ہے کیونکہ ایک جہاں پر مغربی میڈیا جو ہے وہ پوری افوائیں پھیلا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے ہماری بھی لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ تمام چیزیں ہاتھوں سے نکل گئی ہیں تو ہم نے ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اپڈیٹ کیا کہ تمام چیزیں جو ہے وہ آہ کنٹرول میں ہیں فتنہ یقین پھیلائے گیا تھا مگر فتنے کو کا سر کچل دیا گیا ہے اور کربلا اور نجف البغداد تمام مقدس مقامات ظاہرین کے لیے پہلے بھی کھولے تھے ابھی بھی کھولے ہیں اور اسی شان شوقت کے ساتھ زیارت ہو رہی ہے سیاسی معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ ہیں اور اچھی بات وہ یہ کہ ایران کی طرح وہاں پر بھی عوام میں شیاسی شعور دیکھا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر انشاءاللہ مزید بھی ہم اپڈیٹس کرتے رہیں گے ہمارا پروگرام کا ٹائم جو ہے مختم ہو گیا انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات کل جو کے ٹائم سے ساڑھے پاچ پچھو گئے اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجازت دیجئے سلام علیکم